اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بردوستان آج کی سیوڈی میں ہم بات کریں گے کہ آنے والے ہفتہ تمام زوری سینگلوں کے لئے کیسا رہے گا آج کی سیوڈی میں ہم بات کریں گے برج حمل حریز سے برج سنبلا ورگو تک اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان برج کے تمام معاملات کیسا رہیں گے ان کی شادی شدر زندگی کیسے رہے گی کاروباری معاملات کیسے رہیں گے ان کی صحت اس دوران کیسے رہے گی کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اگر وہ سکرنٹس ہیں تو اس ٹیونٹس کے معاملات کیسے رہیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا اور دوستو اگر آپ اپنے برج کے اسم آزم کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ رکھیں اسم آزم انشاءاللہ وطالہ ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم آزم بتائیں گے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریس کے بالے میں تو برج حمل والو ہافتہ کے شروع میں آپ پر اندر سیلف کانفریس پیدا ہو رہا ہے بہت سارے معاملات میں جس میں آپ ہیزٹیشن کے شکار تھے انشاءاللہ آپ وہ بات کر سکیں گے اور اس دوران آپ فنانشل بھی کافی سٹرانگ رہیں گے اس دوران آپ ہوتلنگ بھی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اپنے پسند کے کھانے کھائیں گے اور آپ کے عزت و وقار میں بھی زوران اضافہ ہوگا اور آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی مسئلوں کو حل کر پائیں گے اور ہم بات کریں ہفتے کے مٹ کی تو ہفتے کے مٹ میں آپ کافی محصول رہیں گے آپ کی زنداریوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتے ہیں اور آپ کی بزرگوں کے ساتھ آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں اور بہنبائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہنے والے ہیں ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں اور گھرلوں معاملات میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہوئے اثر آ رہے ہیں اس دوران آپ گھر والوں کے ساتھ کافی کالٹی ٹائم گزاریں گے اپنے بہنبائیوں اپنے والدین اپنے بچوں کو کافی ٹائم دیں گے آپ کے گھر میں کوئی ایوینٹ بھی ہو سکتا ہے تو برجے حمل والوں اور آل یہ ہفتہ آپ کے لئے کافی بہترینے والے ہیں تو حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا سفاتی نام یا اللہ ہو یا متقبی رو روزانہ چھے سو باسٹھ پرتبہ پڑھیں اور اب بلو آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پلیرنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پلیرنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجے حمل والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی طوام پر رشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تبنہ آپ اپنے دل میں رہتے ہیں چاہتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت کلے گا دوستوں اس قسم میں اگلا زولک سین ہے وہ ہے برجے سور یعنی ٹورس تو برجے سور والوں بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں اگر آپ کوئی کام شروع کریں گے شروع تلس میں آپ کو کامیابی ملے گی ہفتے کی شروعات آپ کے لئے کافی بہتر ہو رہی ہے آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے سفران جو غیر شادشتہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات پہ پاسکتے ہیں اور آپ اس وران گھر کے لئے شاوپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں ہم بات کریں ہفتے کی مٹ کی تو ہفتے کے مٹ میں آپ کے فائننس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور اس وران آپ اپنی اکل کا استعمال کر کے اپنے شعور کا استعمال کر کے اپنی مسئلے مثالوں کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہیں اور اس وران آپ اپنی فیملی کے ساتھ کئی بھار ہٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں ایسے برجہ سوار والے جو جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے ان کی لئے کافی بہتر رہے گا اس حقے میں ان کی جو کھوئی بھی ساختی جوب کے دران جو ان کے معاملات خراب تھے انشاءالتنا معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ان کے ذکر وقار میں اضافہ ہو گا اور آپ اپنے گھرینوں معاملات میں اپنے بزرگوں سے بھی مشاورت کرتے بھی نظر آ رہے اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ مصروف رہیں گے اس دران آپ اپنے گھرینوں معاملات میں اور جوب کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے اور آپ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے مہنبائیوں کی سپورٹ کرتے بھی نظر آ رہے اور ہو سکتا ہے کہ دران آپ کسی سفر پر بھی جائیں آپ اندروں نے ملک سفر کر سکتے ہیں تو برج سور والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا وارس ہو رضوانہ سات سو سات پڑتا ہو پڑیں اور اول و اخر گیارہ گیارہ مرزمہ دوریب پاک پڑھیں تو انشاءاللہ وطالعہ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفرنگی چیزوں کا پوشش کریں کہ کوئی بھی سفرنگی چیز اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و صحیحت کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ وطالعہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج سور وارو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہزتا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی طوام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تبنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت کلے گا دوستوں اس لسمن جگلہ زوڑک سین ہے وہ ہے برج جوزہ یعنی جیمینہ تو برج جوزہ والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے لہذا اپنی صحت کا اجزران کافی خیال لکھیں اور ہفتے کے شروع میں بھی آپ کے خرچوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے لہذا آپ کو اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کا بیماری پر بھی کافی زیادہ خرچہ ہو سکتے ہیں اور آپ تنخائی کا شکار رہیں گے ایسے برج جوزہ والے جو شادی شدہ ہیں تو ان کی گھرنوں معاملات پر کچھ خرابی نظر آ رہی ہے آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ اند بن ہو سکتی ہے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گی اور ہفتے کے میٹ تک انشاءاللہ وکاللہ ختم ہو جائیں گے آپ کی لائف پارٹنر آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گی ہم لائف پارٹنر کے ساتھ مل کر آپ پلاننگ بھی کرتے بھی نظر آ رہیں ہفتے کے میٹ میں ہی آپ کی انکم میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور فیملی کے ساتھ آؤٹنگ بھی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس افراد کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے معاملات خراب تھے انشاءاللہ آپ کے ان کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ اس میں صلح ہو سکتی ہے اور ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ فیننچلی کافی سٹرونگ رہیں گے آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی صحت کے خاص خیال لکھیں خاص طور پر اپنے والد کے صحت کے خیال لکھیں آپ کے رشیزاروں سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے آپ کے رشیزاروں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں وراست کی معاملات کی تو وراستی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کی کافی بہتر ٹائم ہے وراست کے معاملات آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی وراستی کیس اللہ تھا تو وہ بھی آپ کے حق میں ہو سکتا ہے تو برج جزا والو حالات کے مزید بہترین کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا خالق روزانہ 31 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دورید پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہترین فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے تو فیضرین کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی صفیضرین کی چیز اللہ تعالی کی رہا میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہترین انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہترین فرمائیں گے تو برج جزا والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدقہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی طوام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تبنہ آپ اپنے دل میں رہتے ہیں چاہتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت کلے گا دوستوں اس لکھنے جاگلا فزوڑک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کینسر تو برج سرطان والو ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کی دوستوں کی طرف سے آپ کو پوری سپورٹ ملے گی آپ اس دوران کسی تقریب میں شرکت بھی کرتے میں نظر آ رہیں اور اسی دوران آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لئے خوشی کا باعث بنے گی اس دوران آپ کے رومینس کے معاملات ہی کافی بہتر رہیں گے اور آپ کی اولاد کی طرف سے بھی آپ کو خوشن ملتی میں نظر آ رہی ہیں اور ایسے برج سرطان والے جو جاگ کرتے ہیں تو جاگ کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے جفتہ کاروبار کے حوالے سے بھی ان کے لئے کافی بہتر رہنے والا ہے تو ہم بات کریں ہفتے کے مٹ کی تو ہفتے کے مٹ میں آپ کے ایکسپینسز میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتے ہیں دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی امروکہ ہے اور لوگوں کے روئیے کوئی زران کچھ مایوس کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ چوری چکاری کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کارولی معاملات میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ نے کوئی کرس لیا تھا تو ان شرطہ زران قرض اتارنے میں آپ کو آفتانی دے گی تو بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کسی سہر و تفریق پر بھی جا سکتے ہیں ایسا ہفتات جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے شادی کے معاملات پہ پاسکتے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں ان کے معاملات اضافہ کافی بہتر رہیں گے ان کے لائک پارٹر ان کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گی تو آپ کے ایکسپینسز میں بھی کافی کمی ہوگی مگر آپ شاپنگ کر کے اپنا بجٹ خود ہی خراب کر سکتے ہیں لہذا خرچوں میں آپ کو احتیاط کرنے چاہئے پرج سرطان والوں حالات کے مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مقدر روزانہ سالسل چوہتر مرتبہ پڑیں اور ابو الاخر گیرہ گیرہ مرتبہ دوری تپاک پانے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے سابقہ اس ہفتے کا صدقہ ہے سب زرنگی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سب زرنگی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں سکتا و خیرات کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج سرطان والوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ سب خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تبنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت کلے گا دوستوں اس لسلس میں چگلہ زورڈک سین ہے وہ ہے برجی آسد یعنی کے لیو تو برجی آسد والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی آپ اپنے پینڈنگز کاموں کو نٹاکتے میں نظر آ رہے ہیں ایسے کام جو کارٹوی ٹائم سے پینڈنگز کا شکار تھے انشاءاللہ آپ ان کاموں کو آپ نٹا سکیں گے اور آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا ہو رہی ہے غیر مستقل مزاجی کا خاتمہ ہو رہا ہے افراد جو بیر ازغار ہیں تو ان کو اچھی جاب مل سکتی ہے اور آپ کے کام اور کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے ازغار آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں ازغار آپ بیرن ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں وہ سفر آپ کے کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ازغار آپ فیملی کے معاملات میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے مثلے مثالوں کو نکٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات کریں ہفتے کی میٹ کی تو ہفتے کی میٹ میں ایسے افراد جو کاروبار کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے یعنی شرطر ان کو کاروبار سے ان کو پروفٹ ملتا ہونا ذرہا رہے ہیں پرانا آپ کے ملقات آپ کے کسی پرانے دوست سے بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے زوراں کافی سکوشل بھی رہیں گے اور پولٹیکل بھی آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو خوشی مرسل آئے گی کہ بچے آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے آپ کے ملقات آپ کے لب ورن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے غنبات نے ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں ایسے کارز اتارتے بھی نظر آ رہے ہیں تو کوئی کرس لیتا تو آپ کرس اتار سکتے ہیں اور آپ کے خرچوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ایسے افراد جو جو جاوب کرتے ہیں تو جاوب کے حوالے سے ان کے لیے کچھ پرورم کھڑی ہو سکتی ہے لہٰذا آفس کے معاملات میں جاوب کے معاملات میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تاکہ آخر میں آپ کافی بیچین رہیں گے آپ کے اندر سفتی کاہلی بڑھے گی تو پرچہ اصد والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا مزل روزانہ سال سو ستر مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ضرورت پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تاکہ اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگی چیز اللہ تعالیٰ کی رابعہ صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برزے اصد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدقہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تبنہ آپ اپنے دل میں رہتے ہیں چاہتے ہی تھی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت کلے گا دوستوں اس لس میں جگلہ زوڑی سین ہے وہ ہے برج سملہ یعنی کہ بھرگو تو برج سملہ والوں بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اس دوران آپ اپنے پرانے کاموں کو لٹھاتے میں نظر آ رہے ہیں اور آپ کی نصیب بیابری بھی ہوگی اگر ہفتے کے شروع میں پہلے دو دل آپ کو ایک خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں اس دوران آپ کسی بیلو ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں اس دوران آپ کے والدین آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے خاص طرح پر آپ کے والد آپ کے لئے کافی بہتر ثابت ہوں گے کاروباری حوالے سے بھی یہ ٹیم آپ کے لئے کافی بہتر ہے اس دوران آپ کے کام کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور اس دوران آپ فائننشلی بھی کافی سٹرونگ رہیں گے ایسے پر جو سنگلہ والے جو کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے ان کو نئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں جن کو ان کو اویل کرنی کی ضرورت ہے اور وہ اسی دوران اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں جس سے ان کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں اور اسے پر جو سنگلہ والے جو جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی ان کے لئے اچھی خبریں ہیں انشاءاللہ درہوں کو جوب میں کوئی پرموشن ہو سکتی ہے سہلی انکیرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور گھر کے لئے خریداری بھی کرتے ہیں اگر آپ پچھلے دنوں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے کسی چیز پر کام کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی کر سکتی ہے ہفتے کے مرد میں آپ ان کاموں کو نبتا سکیں گے جس کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کریں گے اور اسے درہاں آپ گھر کے لئے خریداری بھی کرتے ہیں اگر آپ کو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسمنٹ کے حوالے سے بھی یہ کافی بہتر ٹائم ہے اگر آپ کاروبار کے حوالے سے یا آپ گھر لو معاملات کے حوالے سے کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسمنٹ کے لئے یہ بہت بہترین ٹائم ہے انشاءاللہ اس درہاں کی گئی انویسمنٹ سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کسی ایونٹ میں بھی شریک ہوتے بھی نظر آ رہے کہ ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کافی روحانی بھی رہیں گے تو روزان آپ کی محضر کے طرف کافی زیادہ رہے گا اور آپ کی بزرگوں کے ساتھ بھی آپ بھرون معاملات میں موشابرت کرتے بھی نظر آ رہیں کہ مہمائیوں کے طرف سے آپ کو پوری سپورٹ ملے گی معاملات اپنے مہمائی کے ساتھ بھی کافی بہتر رہیں گے اور آپ کی ملاقات اس دوران اپنے لبون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بات کریں ہفتے کے آخر میں تو ہفتے کے آخر میں آپ کے صحیحت کے معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں لہذا اپنی صحیحت کا خاص کیا لگیں تو مجھے سمناوالوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ پوچھئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی رہم یا اللہ ہو یا آخر ہو بزانہ 801 مرتبہ پڑھیں اور اب اللہ آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دورید پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے یہ لنکی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی لنکی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برج سمناوالوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شہداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی برچ کے بارے میں جان سکیں اور دوستہ اگر آپ ہم سے کسی برچ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہی کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین اللہ حافظ